بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ پریکٹیکل کا آخری لیکچر پڑھیں گے تو اس سے پریکٹیکل کا مکمل ہو جائے گا یہ چھٹا لیکچر ہے پریکٹیکل کا پریکٹیکل انشاءاللہ جو ہے نا اس میں کمپلیٹ ہوگا تو یہ آج ہو سکتا تھوڑا سا لینٹھی ہو جائے لیکن جتنا بھی ہوا انشاءاللہ پریکٹیکل مکمل ہو جائے گا تو اس سے پہلے کہ ہم یہ شروع کریں جو دوست نئے آنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کا بٹن پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں تو شروع کرتے ہم وائیوہ پہلے چپٹر میں آپ کو میں نے بتایا تھا تھوڑا سا کہ جب آپ کا پریکٹیکل شروع ہوگا تو آپ کو آنسر شیٹ دی جائے گی اور تین سوال بلیک بورڈ یا وائیڈ بورڈ پر لکھے گا دو ان میں سے ایسے ہوں گے جیسے کہ نارمل سلین یا پانچ پرسنٹ گلوکوز انفیوجن بنانا ہوگا یا سلفر مرم یا سیلسلک ایسڈ مرم یا ڈیکسامیتسون مرم بنائے گا یا او آر ایس بنواتا ہے یا رنگر بنواتا ہے آپ سے یہ تقریباً دو سوال ہوں گے تین بھی ہو سکتے ہیں انہیں میں سے یعنی آپ دیکھیں ڈرپوں کے جتنے بھی نمونے وہ مرموں کے نمونے اور او آر ایس رنگر بغیرہ یہ اس کے تین سوال لیکن تقریباً دو تو لازمی ہوتے ہیں دو سوال یہ ہو گئے اور تیسرا سوال جو ہے نا وہ آگے سے لے سکتا ہے مثلاً یہ جو نباتاتی عدویات ہیں ان میں سے کسی چیز کو لے سکتا ہے اویڈرپ بھی لے سکتا ہے آپ کو بیلا ڈرونہ پہ لے سکتا ہے علیچی پہ لے سکتا ہے آپ کو یا دارچینی جو سینہ میں لورے ریئیس پہ لے سکتا ہے یا اس کے بعد اگلا جو آنے والا ہے وہ یہ کرے گا کہ آپ سے عدویات کے بارے میں پوچھ لے گا فارمیسی کانسل کے بارے میں پوچھ لے گا صوبائی کانسل کے بارے میں پوچھ لے گا یا ڈرگ انسپیکٹر کے اقتیارات کے بارے میں پوچھ لے گا یعنی کوئی تیسرا سوال ان میں سے کوئی بھی وہ دے سکتا ہے یا کتاب میں سے کچھ بھی کہیں سے بھی اٹھا کے وہ آپ کو دے سکتا ہے یہ تو ہو گیا آپ کے تین سوال تین سوالوں کے جب وہ نمبر لگائے گا نا بیس نمبر کا ایک سوال ہے اور ساٹھ نمبر کا یہ پیپر ہوگا تین سوالوں کا وہ آپ کو جب آپ سے پیپر لے لے گا اس کے بعد آپ کو باہر نکال دے گا باہر بیٹھ جائیں گے انتظار کریں گے اسی دوران وہ ان کے نمبر لگائے گا جس کے سوال صحیح ہوں گے وہ ان کے نمبر لگا دے گا انہی نمبروں کی بنیاد پر وہ آپ کا وائیوہ کرے گا اگر آپ کے نمبر اس میں اچھے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا پیپر تقریباً کامیاب ہے اب وہ پیپروں کے بعد آپ کو دوبارہ بلائے گا لیب میں آپ باہر سے آپ کو ایک ایک کر کے آواز دے گا اکیل ایک آدمی آئے گا کندر آ کے وہ آپ کے سامنے ٹیبل پر اس نے رکھیوں گے کچھ یہ ادرک کہہ لیں دارچینی ہے لاؤنگ ہے علیچی ہے بیلہ ڈونا ہو گیا اچھا سینہ ہوگی اور کچھ لے کے بیج بغیرہ ہوگے یہ ادویات وہ آپ کے ٹیبل پر رکھی ہوں گی اور کچھ اس سے ہٹ کے تو یاد ہوں گی آئی بوپروفن سیرپ ہوگا ڈیکسا میں تو سون گولیاں ڈیکسا میں تو سون انجیکشن ایول انجیکشن یا انٹیویل کہہ لیں آپ وہ رکھا ہوگا اس نے پیراسٹامول رکھا ہوگا یا اس طریقے کی چند دک دوائیاں رکھیوں گے وائل رکھ لیتے ہیں بعض اوقات امپیور رکھ لیتے ہیں وہ اس کا فرق پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے تو یہ ایسی چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہوں گی وہ آپ سے آ کے پہلے سوال یہ پوچھے گا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں فلان جگہ سے آیا ہوں آپ کے علاقے کا ڈراغ انسپیکٹر کاؤنٹس ہے تو آپ کو جو بھی آپ کے علاقے کا ہے اس کا آپ نام بتا دیں کہ فلان ڈراغ انسپیکٹر ہیں ہمارے اچھا اس کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ دارچین یہ کیا ہے تو آپ اس کا نام بتائیں گے سین آمن لوریری ٹھیک ہو گیا الیچی ہے ایلیٹیریہ کارڈا مومن ٹھیک ہو گیا ایفیڈرا ہے اسی کا نام بتائیں گے آپ ایٹروپا بیلہ ڈونا بیلہ ڈونا کا نام ایٹروپا بیلہ ڈونا ہوگا تو اس میں سے دعائیاں کون سی بنتی ہیں ایٹروپا بیلہ ڈونا سے آپ کو ایٹروپین اور ہائیوسین یہ آپ بتا دیں گے اگر آپ کو علم ہے اس کے بعد آپ سے عدویات کے برنے بیلہ ڈونا کو خراب کرتا ہے اور اگر آئیبو پروفن کیا جائے تو یہ میدے کو خراب کرتا ہے سائیڈ ایفیکٹ تو دونوں کا ہیں لیکن یہ ان کا کام درد اور بخار کے لئے ہیں اچھا اس کے بعد آپ سے پوچھتا ہے بیل اور ڈیکسر میں تو کس چیز کے لئے بیدونا الرجی کے لئے ہیں یہ بھی فرق کیا ہے یہ بھی الرجی کے لئے یہ سٹیرائیڈ ہے یہ جسم میں پانی جمع کرتی ہے اس کا فنکشن آور ہے لیکن کام یہ الرجی کے ہی کرتی ہے انٹیبل جو اس الرجی کے لئے یہ ہے تو ان کے سائیڈ ایفیکٹ پوچھے گا جو آپ کے ذہن میں ہیں وہ آپ بتا دیں گے تو یہ آپ سے وائی وائی پوچھے گا اس میں اگر آپ کو کوئی سوال ایسے ہیں آپ کو الجھا دیتا ہے وہ کہ یہ بھئی فلان چیز بتائیں آپ کے علم میں نہیں ہیں تو آپ وہاں پہ خاموش ہیں دوسرا سوال کرے گا اس میں بھی آپ خاموش ہیں تیسرا سوال آپ سے کرے گا آپ اس میں بھی خاموش ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب کیا فیل ہے تو آپ اس کا جواب اس طریقے سے دیں گے جب تینوں سوال آپ کے آپ کو نہیں آئے نا تو پھر وہ آپ وہاں پہ پہنٹرہ بدلیں گے تھوڑا سا پہنٹرہ اس طرح بدلیں گے کہ بھئی میں رات سے فلان جگہ سے دور سے آیا ہوں ساری رات سفر کیا ہے نیند کا گلبہ تھا میں وہ شاش پشاش نہیں ہوں اس لیے مجھے سوال تو آتے ہیں میں نے تیاری کیا ہے لیکن یہ قدرتی طور پر جواب نے پوچھے ہیں وہ نہیں تھے اچانک میرے دماغ میں نہیں آرہے پتہ ان کا بھی ہے مجھے لیکن میں تسلی سے اس کا جواب نہیں دیں بھئی آپ کو کس چیز کا پتہ وہ بتا دیں تو پھر اپنی طرف سے جو آپ نے کتاب میں پڑھا ہوا ہے نا وہ فرہ فرد دو تین سوالوں کے جواب آپ رام سے دے دیں اس وجہ سے وہ آپ کو سمجھے گا کہ ٹھیک ہے جی تیاری تو اس کی ہے لیکن یہ سفر کی وجہ سے صحیح جواب نہیں دے سکا تو اس چیز میں سے آپ نکل جائیں گے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دباہ کے استعمال کے بارے میں پوچھے گا جو ڈاکٹر کے استعمال کی عدویات ہیں تو وہاں پہ آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ عدویات ڈاکٹر استعمال کرتا ہے مجھے اس کا علمونی ہے میں تو ڈسپینسنگ کرنے والا ہوں جو مجھے ڈاکٹر ہدایت دیتا ہے میں اس کے مطابق کروں گا لیکن ڈاکٹر کا نسخہ اور ڈاکٹر کی جو فائنڈنگ ہوگی نا وہ فائنل ہوگی میں اس میں دخل نہیں دے سکتا یعنی ایسا بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ سے کوئی سوال ایسا کر سکتا ہے فرض کر لو بھی آپ کو کوئی مرض بتاتا ہے بھی میدے کے لسر میں کون کون سی دعائیں استعمال ہوتی ہیں تو آپ ان کے سالٹ بتائیں گے دعائیوں کے نام یہ بیس پچیس بیماریاں ہیں جن کی دعائیاں آپ کو ہر بیماری کی پانچ دعائیاں کم از کم یاد ہوں وہ جس بیماری کی بھی آپ سے پوچھے کم از کم آپ پانچ دعائیوں میں سے کوئی چار پانچ کسی کا نام آپ اس کے فارمولہ بتانا ہے آپ نے جینرک نام بتانا ہے برانڈ نام نہیں بتانا آپ نے تو یہ آپ سے اگر پوچھے گا تو آپ اس میں سے بھی کام جو گے یعنی پوچھے گا دو تین سوال زیادہ نہیں آپ سے پوچھے گا کچھ بھی پوچھ سکتا ہے آپ نے تیاری اس لحاظ سے کرنی ہے پھر وہ آخر میں آپ سے کوئی پوچھ لیتا ہے بھی جالی دعا کیا ہوتی ہے تو اس کی آپ تعریف کریں گے پھر وہ میس برانڈ کیا ہوتی ہے ملاوٹ شدہ کیا ہوتی ہے نقلی دعا کیا ہوتی ہے ایکسپائر ڈیٹ کیا ہوتی ہے بیچ نمبر منفیکشن کیا ہوتی ہے تو یہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھے گا تو کوئی بھی آپ اس میں سے جس کا بھی جواب آپ کو آتا ہے وہ آرام سے آپ دے سکتے ہیں اور تسلی سے جواب دینا ہے وہاں پہ گبرانہ نہیں ہے ٹینشن نہیں لینی ہے آرام سے آپ اس سے سوالیں پہلا جو میں آپ کو بتا چکا ہوں گا پہلے تین سوال جس بندے کے ٹھیک ہے اس کا واہ واہ بھی بہترین ہو جائے گا اس میں ٹینشن اور پریشانی کی بات نہیں ہے نہ ہی گبرانہ نہ ہی ٹینشن نہیں ہے آپ کو وہ پاس کر دے گا دوسرے نمبر پہ آپ کو سوال کرے گا وہ پہ آپ کیا کرتے ہیں اگر فرض کر لیں کہ آپ کوئی ملازمت کرتے ہیں تو اس کا ذکر نہیں کرنا بھی میں ملازم ہوں ٹھیک ہے جی میں کسی میڈیکل سٹور پہ کام کرتا ہوں یا میرا اپنا میڈیکل سٹور ہے خوندہ آپ کہہ دیں کہ میں پروپرائیٹر ہوں میڈیکل سٹور پہ میرا اپنا میڈیکل سٹور ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں میں کسی میڈیکل سٹور پہ کام کرتا ہوں یہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ سرکاری ملازمت ہے آپ اس کا ذکر نہیں کریں گے کہ میں سرکاری ملازمت کرتا ہوں کیونکہ اس سے وہ آپ کو ڈائریکٹلی فیل کرتے گا کیونکہ سرکاری ملازمت کا کوئی فنکشن نہیں ہے کہ وہ ادھر آ کے کام کرے گا اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا وہ آپ کی ملازمت کرتا یا اس میں سے وہ ایرافری کرتا ہے ملازمت صحیح نہیں کرتا یا پھر یہ غلط کر رہا ہے اس لئے آپ ملازمت کا ذکر نہیں کریں گے بے شک آپ ٹیچر ہیں یا کوئی سرکاری ملازمت کچھ بھی ہیں تو آپ اس کو نہیں بتائیں گے آپ کہیں گے کہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس کام کرتا ہوں پھر یہ آپ نے تیاری کہاں سے کی یہ سوال کر دیتا ہے تو آپ کہیں کہ میرے محلے میں میرے پڑوس میں ڈراغ انسپیکٹر رہتا ہے فلاں اس کا نام ہے وہ مجھ سے اچھی محبت کرتا ہے میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں ہفتے میں ایک دفعہ میں چلا جاتا ہوں وہ مجھے کتاب کے بارے میں کافی چیزیں پڑھا دیتا ہے جو مجھے چاہیے جو مجھے درکار ہے اس کی تعلیم وہ مجھے دیتا ہے تو یہ ایسے چند ایک سوال ہیں یہ آپ اس سے پوچھنے پہ کریں گے ٹینشن اور گبرات نہیں ہونی چاہیے اس میں آپ کو نہیں جانا کہ آپ وہ ٹینشن لے لیں اور وہ آپ سے سوال کرے تو آپ ڈر جائیں اور آپ کو کوئی جواب ہی نہ آئے تو یہ غلط ہو جائے گا تھوڑا سا احتیاط سے اتمنان سے آپ جواب دیں اور دوسرے نمبر پہ آپ جو یہ سوال ہیں آپ کو ڈرپ بنانے کا طریقہ مرم بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا ہے یا دوسرے جو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں یہ جالی دعا میس براند دعا منفیکچرین اور بیچ نمبر ہوگا یہ پانچ ساتھ پوائنٹ ہیں ان میں سے کوئی ایک سوال دے سکتا ہے یا فارمیسی کانسل کے اختیارات اس کی تشکیل اس کے کام یہ ان میں سے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے دراغ انسپیکٹر کے اختیارات اس کے کام کرنے کا طریقہ یہ پوچھ سکتا ہے یہ سوال آ سکتا ہے یہ آپ نے تحریر کرنے کے لیے پریکٹس کرنی ہے کہ آپ ایک سوال ٹھیک آٹھ سے دس منٹ میں لکھ لیں آپ کی یہ پریکٹس ہونی چاہیے یہ رمہ ہونا چاہیے آپ کا آتھ ہے وہ نہ ہو کہ آپ ایک سوال لکھتے لکھتے آدھا گھنڈہ گزار دیں تو ایک سوال کے بعد آپ سے وہ پیپر چین لے تو آپ پھر رہ گئے تو یہ تین سوال آپ نے آدھے گھنٹے میں کرنے ہیں اتنی آپ کو وقت ملے گا اس سے زیادہ آپ کو وقت نہیں ملے گا یہ وائیوہ ہے اتنی پریکٹیکل ہے یہ چھے لیکچر ہیں تقریباً چھے کے چھے آپ نے اچھی طریقے سے بار بار سننے ہیں اور یہ آپ کا پریکٹیکل انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا میں آپ کا خیر خواہ ہوں اس بارے میں اگر کوئی معلومت لینا ہو تو میرا نمبر ہے اس نمبر میں مجھ سے رابطہ کر کے ڈائریکٹ مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ہر وقت جواب دینے کے لیے تیار ہوں آپ کی کال کا تینکیو